پہلا سیمویل اکتیسوہ باب اور فلسطی اسرائیل سے لڑے اور اسرائیلی مرد فلسطیوں کے سامنے سے بھاگے اور کوہستان جلبوہ میں قتل ہو کر گرے اور فلسطیوں نے سول اور اس کے بیٹوں کا خوب پیچھا کیا اور فلسطیوں نے سول کے بیٹوں یونتن اور ابی نداب اور ملک یشو کو مار ڈالا اور یہ جنگ سول پر نہائیت بھاری ہو گئی اور تیر اندازوں نے اسے جا لیا اور وہ تیر اندازوں کے سبب سے سخت مشکل میں پڑ گیا تب سول نے اپنے صلح بردار سے کہا اپنی تلوار کھینچ اور اس سے مجھے چھید دے تا نہ ہو کہ یہ نامختون آئیں اور مجھے چھید لیں اور مجھے بیزت کریں پر اس کے صلح بردار نے ایسا کرنا نہ چاہا کیونکہ وہ نہائیت دھر گیا تھا اس لئے سول نے اپنی تلوار لی اور اس پر گرا جب اس کے صلح بردار نے دیکھا کہ سول مر گیا تو وہ بھی اپنی تلوار پر گرا اور اس کے ساتھ مر گیا سو سول اور اس کے تینوں بیٹے اور اس کا صلح بردار اور اس کے سب لوگ اسی دن ایک ساتھ مر مٹے جب ان اسرائیلی مردوں نے جو اس وادی کی دوسری طرف اور یردن کے پار تھے یہ دیکھا کہ اسرائیل کے لوگ بھاگ گئے اور سول اور اس کے بیٹے مر گئے تو وہ شہروں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے اور فلسطی آئے اور ان میں رہنے لگے دوسرے دن جب فلسطی لاشوں کے کپڑے اتارنے آئے تو انہوں نے سول اور اس کے تینوں بیٹوں کو کوہ جلبا پر مردہ پایا سو انہوں نے اس کا سر کاٹ لیا اور اس کے ہتھیار اتار لیے اور فلسطیوں کے ملک میں کاسد روانہ کر دیے تاکہ ان کے بت خانوں اور لوگوں کو یہ خوشخبری پہنچا دیں سو انہوں نے اس کے ہتھیاروں کو استرات کے مندر میں رکھا اور اس کی لاش کو بیت شان کی دیوار پر جڑ دیا جب یابیس جلات کے بشندوں نے اس کے بارہ میں وہ بات جو فلسطیوں نے سول سے کی سنی تو سب بہادر اٹھے اور راتوں رات جا کر سول اور اس کے بیٹوں کی لاشیں بیت شان کی دیوار پر سے لے آئے اور یابیس میں پہنچ کر وہاں ان کو جلا دیا اور ان کی ہڈیاں لے کر یابیس میں جھاؤ کے درخت کے نیچے دفن کی اور سات دن تک روزہ رکھا